اسلام علیکم فرینڈز نمبر ایک پاکستان آرمی کے پاس موجود آور لنکن اینٹی ائرکرافٹ گن ناظرین مطرم اینٹی ائرکرافٹ گنز میں سب سے زیادہ کار آمند آور لنکن گن کو سمجھا جاتا ہے جو کہ آور لنکن کنٹر نام کی ایک کمپنی کی بنائی گئی ہے یہ گن کسی نہ کسی شکل میں دنیا کی ہر ملک کی افواج کے زیرے استعمال ہے امریکہ اس گن کی ایک قسم اپنی نیوی فرائی گیٹس پر استعمال کرتا ہے جو کہ 20 ایم ایم کی گن ہے اس گن کی سب سے باری قسم 35 ایم ایم ٹاؤڈ آور لنکن گن پاکستان کے زیرے استعمال ہے جو کہ 2 بیرل گن ہے ناظرین مطرم یہ 13000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والی کسی بھی دیفینس مشین کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ گن 550 راؤنڈ ایک میٹ میں فائر کر سکتی ہے جبکہ ایک گن کے بیرل میں 550 راؤنڈ ہی موجود ہوتے ہیں اور اگر اس کی 3.2 بیرل کی لمبائی بڑھا دی جائے تو فائرنگ ریٹ بھی مزید بڑھایا جا سکتا ہے ناظرین مطرم اس گن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پاکستان میں اسے نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ پاک نیوی اور پاکستان ائر فورس بھی اپنے مقاصد کے لیے بیق وقت استعمال کر رہی ہیں اس گن کو پاکستان نیوی ساحلی دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے جبکہ پاکستان ائر فورس ان گن کو ملٹری ائر پورٹس کے آس پاس نسب کر چکی ہے پاکستان آرمی زمینی افواج کو فضائی حملے سے بچانے کے لیے انہیں میدان جنگ میں بارڈر کے قریب نسب کر دیتی ہے ان گن کے وہیکل پر لگے ہوئے ریڈار کی مدد سے آنے والے ٹارگٹ کے بارے میں بروقت معلومات حاصل کی جا سکتی ہے ان گن کی اوپر لگی ہوئی جالی گنز کو جہاز کے ریڈار سے بچنے میں مدد دیتی ہے تاکہ دشمن کا کوئی بھی ائر کرافٹ اسے ڈیٹیکٹ نہ کر سکے نمبر ٹو پاکستان نیوی کے پاس زیڈ نائن اینٹی ساب میرین ہیلیکپٹر ناظرین نے مطرم یہ ہیلیکپٹر اصل میں فرانس کا اس 385 ہے جسے چائنہ نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے بنانا شروع کیا اس کے نئے ڈیزائن سٹیل ساؤنڈ اور سپیڈ کی وجہ سے دنیا میں بہت سی افواج نے اسے استعمال کیا ہے اس کا ایک پائلٹ ہوتا ہے اور اس میں نو آدمی سفر کر سکتی ہیں یہ 27 فٹ لمبا اور اس کی سپیڈ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس کا اپنا وزن دو ٹن سے بھی زائد ہے اور مزید دو ٹن وزنی ہتھیار لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے دوستو صبح کرفتار ہونے کی وجہ سے یہ نیول آپریشن کے لیے بلکل فٹ سمجھا جاتا ہے یہ مسلسل پانچ گھنٹے تک اڑ سکتا ہے اور اس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر سے بھی زائد ہے پاکستان نیوی کو اپنی انٹی ساب مارین آپریشنز کے لیے جس ہیلیکپٹر کی تلاش تھی وہ اس کے مل جانے پر ختم ہو گئی ہے دوستو پہلے ہی کنٹریکٹ میں پاکستان نیوی نے اس کے مادل اے ایس ڈبلی کو خریدا اور کل تعداد میں پاکستان نیوی نے بارہ ہیلیکپٹرز خریدے ہیں پاکستان کے لیے بنائے گئے ہیلیکپٹر میں زیرے سمندر خوج لگانے والا ریڈار نصب ہے اس لیے اس کا اگلا حصہ آپ کو ذرا لمبا دکھائی دے رہا ہے یہ ہیلیکپٹر دن ہو یا رات سب مارین کو خوج نکالتے ہیں اور اس سے تار پیڈو یا پھر ڈیک چارجز کے ذریعے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یاد رہے کہ اس کے اندر سپیشل کنٹرول سنٹر ہے جو کہ ہتھیاروں اور ریڈار کو کنٹرول کرتا ہے یہ دوسرے ہیلیکپٹر کی طرح اندر سے خالی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک مکمل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم موجود ہوتا ہے نمبر تین پاکستان ائر فورس کے پاس پاکستان کا بنایا ہوا انٹی رنوے بم ناظرین مہترم یہ ایک ایسا بم ہے جس کی ہر ائر فورس کو ضرورت ہوتی ہے خاص کر جبکہ دشمن کے ہوای اڈے آپ کے قریب ہوں تو اس کی افادیت سے پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا فرانس کی ایک کمپنی میٹرا جسی اب ایم بی ڈی اے کہا جاتا ہے کب بنایا گیا ہے اس میزائل کی اگر ایک بھی کامیاب ڈلیوری ہو جائے تو دشمن کا ائر پورٹ کئی ہفتوں کے لیے نکارہ کیا جا سکتا ہے اس بم کی افادیت کے پیش نظر پاکستان نے نہ صرف اسے خریدا بلکہ خود بھی بنایا پاکستان وافر مقدار میں اسے ڈیزائن کر رہا ہے تاکہ مستقبل کی جنگ میں دشمن کے ہوای اڈوں کی رنویز کو نشانہ بنایا جا سکے یہ بم جب فائر کیا جاتا ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کا پیرا شوٹ کھل جاتا ہے جس کے مدد سے یہ دو سیکنڈ کے لیے رکھ کر رنویز کا سنٹر سرچ کرتا ہے جس کے بعد یہ دوبارہ حرکت میں آتا ہے رنویز کے سنٹر میں تقریباً چار سے پانچ فوٹ گہرہ گڑا بن جاتا ہے اور کافی دور تک کریکس آ جاتے ہیں جنہیں مرمت کرنے میں پھر ہفتے لگ جاتے ہیں پاکستان میں میراج تھری اور فائیو ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر اسے فائیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین مرم ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں آج کی معلومات کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان